اسلام علیکم اپنے انٹرڈکٹی ویڈیوز کی دوسری قسط میں آپ کے لئے ایک اور امیزنگ فیچر لے کے حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں واتس ایپ فیس بک بہت سیری ایسی ایپس ہوتی ہیں جو جس ون کلک پہ ہوتی ہیں ہم ان کو پاسورٹ سیو کرنے کا اپشن دیتے ہیں تو وہ ہمارا پاسورٹ نہ صرف سیو کرتی ہیں بلکہ بار بار ہمیں لکھنے کی زہمت سے بچاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھے گا جیسے میں فیس بک پہ کلک کر رہا ہوں تو اس نے مجھ سے اپنا یوزر نیم جو پاسورٹ ہے وہ نہیں مانگا بلکہ سیدھا سیدھا اس نے میرا اکاؤنٹ کھول لیا ہے اس طرح کی ایپس جو ہوتی ہیں اور ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں جو ہمارا پاسورٹ سیو کر لیتی ہیں تو یہ ہمیں نہ صرف بار بار لاؤگ ان کی زہمت سے بچاتی ہیں بلکہ ایک کلک پہ کھول جاتی ہیں اب اس کا میں آپ کو ایک نقصان بھی بتانے والا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس آپ کے موبائل کا سکرین لوگ پاسورٹ موجود ہے یا پیٹرن وہ جانتا ہے وہ آپ کی موبائل میں استعمال کیے جانے والے ہر یوزر نیم اور لاؤگ ان تک ایکسس رکھتا ہے بلکل آپ کی طرح دیکھئے گا کیسے کروم پہ جائیے جیسے ہی یہ کھلنا شب سٹارٹ ہو جائے تین ڈاٹ نظر آرنا ہے ان پہ کلک کیجئے سیٹنگ میں جائیے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے اپنے موبائل میں کیونکہ پلے سٹور کو یوز کرنے کے لئے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو یہ جو اکاؤنٹ میرے سامنے کھولا ہوا ہے تو اس میں دیکھئے گا آپ بیسکس سرچ انجن اور پاسورٹ تیسری نمبر پہ ہے جیسے میں پاسورٹ پہ کلک کروں گا میرے موبائل میں جتنے بھی لاغ ان ہیں ویب سائٹ پہ ہیں یا اپلیکیشنز پہ ہیں ٹک ٹاک ہے واتس ایپ ہے کچھ بھی میں استعمال کرتا ہوں اگر میں نے وہاں پہ اپنے پاسورٹ ون کلک پہ رکھے ہوئے ہیں انکہ وہ سیو رکھتا ہے تو دیکھے گا ان پہ میں کیسے ایکسس کر سکتا ہوں اب یہ دیکھا آپ نے اتنی لمبی لسٹ ہے جہاں پہ میں نے اپنے پاسورٹ سیو کیے ہوئے اب دیکھیں یہاں پہ ٹک ٹاک کا میرا پاسورٹ جو ہے اگر کوئی بندہ میرا موبائل لے لیتا ہے اور اس کو میرے سکرین لوگ کا بھی پتا ہے تو وہ کیسے اس کو اپن کرے گا لیس چیک اٹ ٹک ٹاک کلک کیا میں نے اب یہ ایک لسٹ ظاہر ہو گئی ہے سائٹ کونسی ہے جی ٹک ٹاک ہے اپلیکیشن ہے یوزر نیم میرا سامنے لکھا ہوا ہے پاسورٹ دیکھئے جی اب جیسے وہ اس آنکھ پہ کلک کرے گا تو وہ موبائل اگر آپ کا پیٹرن ہے تو وہ پیٹرن مانگے گا یہاں پہ اگر آپ نے پاسورٹ لگا رکھا ہے تو وہ سکرین لوگ پاسورٹ آپ سے دریافت کرے گا جیسے ہی آپ اس کو انٹر کریں گے سکرین لوگ یہ آپ کے سامنے یہی والا جو پاسورٹ نظر آ رہا ہے یہ ڈاٹ ڈاٹ میں یہ آپ کو ویزیبل ہو جائے گا آپ ایکسس کر سکتے ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ اس آئی ڈی کا پاسورٹ کیا ہے تو یہ کسی بھی ویب سائٹ کا ہو ایچ ایر ایم ایس کا ہو ایس ای ڈی ایچ آر کا ہو کسی بھی چیز کا ہو تو یہ ہر وہ بندہ جان سکتا ہے جس کے پاس آپ کا سکرین لوگ ہوتا ہے بی الیٹ بی کیئر فول نہ تو اپنا موبائل کسی کو اس طرح سے دیجئے اور اگر دیں تو پھر آپ یہ بھی اپنے جہن میں رکھیں کہ اس کے پاس آپ کے تمام اکاؤنٹس کے پاسورٹ بھی ہوں گے شکریہ